بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس پہ میں آگے چلکہ آپ کو تفصیل ساری بات اس پہ کرتے ہیں چین کے بارے میں ذکر کرنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں طاقت کا جو یہ کھیل شروع سے چل رہے جس طرح نیٹو اور امریکہ چین اسی طرح ان کے مقابلے میں انٹرنیشنل فوج لانچ کرنا چاہ رہے ہیں کون کون اس میں شامل اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کچھ اہم معلومات ہیں اور اس کے ساتھ جو ستمبر پلان منصوبہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جتنا مرضی یہ چھپائیں کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں ابھی امریکن امبیسی نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا تھا اور یہ جان بوجھ کر آپ کو پتا ہے کہہ رہے تھے کہ یا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کی ہے رجیم چینج جو کرنا ہے کر لو اس کے علاوہ راجنپور میں جو نیوٹرل کی بترین عبرتناک شکاست امران خان کی بڑی جیت اور انتہائی اہم اس پہ بات کرتے ہیں عمران ریاض کے یہ لوگ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ لی کیا معاملہ کیا ہے اور پھر بزرگ تجربہ تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل عمجر شویب صاحب ہر دل عزیز پاکستانیوں کے میرے اچھے دوست یہ رفتار ہوئے اس کی وجہ کی ہے انہوں نے کیا بتایا آپ بڑے حیران ہوگے انہوں نے کیا گیم بتائی ہے اور پاک فوج کی ٹوٹل ارازی کتنی ہے اس وقت اور آخر میں اٹلی میں ایک افسوسناک ثانیہ جس پہ پاکستانی جہاں باق ہوئے انہا لیلہ و انہا الہ راجون لیکن سب سے پہلے ستائیس فروری ایک دن سنوار کا اور ستائیس فروری تھی دوزار انیس جب عمران خان کی حکومت تھی پاکستان نے ایک انڈین فوجی کو گرفتار کیا تھا اس کا نام تھا بھی نندن اس کے ساتھ جو سلوک کیا جو محبت دی وہ دنیا میں تعریف ہوئی چائے پلائی گئی اسے صدر مملکت وزیراعظم سے بڑھ کر پروٹوکول دیا گیا کمپنی کی طرف سے انہیں یہ مارنے آیا تھا ستائیس فروری دوزار انیس کو اور اب ستائیس فروری دوزار تئیس کو ریٹائر لیفٹنٹ جنرل شویب ہمجر شویب کو پچھتر سال کی عمر میں اب میں نے کل بھی کہا تھا کہ بزرگ عورتیں اور بچے ظالموں سے ہمیشہ جنگوں میں محفوظ رہتے ہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہمجر شویب دلیر آدمی ہے میرا ان سے آخری انٹرویو جاب ہوا تھا رمضان میں تو افتاری کا وقت تھا وہ بتا رہے تھے کچھ باتیں جو آف تا ریکارڈ تھی آپ کو پتا ہے بہت سی چیزیں یاد نہیں ہتی ریکارڈ کرنا چاہیے تھے بہرحال یہ جنرل باجوا کے ساتھ رجیم چینج میں آپریشن کی رات موجود تھے انہیں بلایا تھا بقاعدہ اگلے دن کہ میڈیا پر اب جو معاملہ اگر سے کیا کرنا ہے بیانیا کیا بنانا ہے عمران خان کی مخالفت کا لیکن یہ دلیر آدمی تھے سچے آدمی تھے صاف انکار کیا اور اس کے بعد ان کی پیچھے لگے ہوئے تھے ان کو اٹھانے کی جو وجہ یہ بتا رہے ہیں اف آئی آر میں وہ بالکل غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل ہوا کیا انہوں نے ایک سٹوری بریک کی شہباز شریف کی قطر کے دورے میں اسرائیلی لوگوں سے ملاقات جس پر اف آئی اے نے سات ستمبر کو آپ کو پتا ہے سوری اس پر سات ستمبر کو مزیراعظم سے جو میٹنگ تھی اس پر ہونا تو ہی چاہیے تھے تردید کرنی تھی حکومت کو لیکن کہ جی ثبوت پیش کریں لیکن سٹوری وہ میں نے بھی کی تھی جنرل صاحب سے بلکہ پہلے کر دی تھی تو اب بھی وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاید اس کا میں لنک دیکھوں کہ پڑا ہو اگر نہ ملی تو ڈھونڈ لی جگہ اسرائیل کا جہاز وہاں پر اس کے شہباز شریف کے جہاز سے کتنا دور تھا پھر قطر میں اسرائیل کی تماشائیوں کا سیکیورٹی کی ڈیل وہ تمام چیزیں عوام کے سامنے آئی تھی اور رکھنا ضروری تھا اس کا توڑ دیکھیں انہوں نے کیا نکالا ایف آئی آر کا اردیش شویب امجہ صاحب پہ کہ عمران خان بول کے ساتھ جو پروگرام میں وہ بھی کس نے اسلامباد کا مجسٹریٹ اویس خان وہ کہتا ہی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شویب صاحب نے کہا سرکاری دفتروں میں اسلامباد مسال کے طور پر اگر لوگ یہ کال دیں اور نہ آئیں تو غداری ہوتی ہے مطلب یہ دماغ سوچنے سے باہر آئے ہیں کہ کیسے جاہل لوگ ہیں ایف آئی آر تو کم از کم کوئی بنائے کس طرح کی غداری ہی بنتی ہے اس پر اصل بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی اسرائیل کے حوالے سے ان کا جو پلان تھا امجہ صاحب نے بھی رکھا میں نے بھی رکھا کچھ اور دوستوں نے بھی انہیں تکلیف پہنچی کہ عوام کو کیوں بتایا گیا پسے منظر باتیں کیوں نکلتی ہیں اب دیکھیں ٹویٹ بھی میں نے امران ریاض کی آج وہ شیئر کی جس میں وہ شاید یکرین کے لوگ ہیں جن کے ساتھ روس کے لوگ کیا کر رہے ہیں سڑک پر ننگا کر کے انہیں باندھ رہے ہیں تو یہ اب حاضر سروس ججز کے اوپر الزامات لگائے پی ٹی وی پر وہ تو نشر ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو اصل بات نہیں بتائیں کبھی ویڈیوز پر پبندی لگاتے ہیں صحافیوں کو اٹھاتے ہیں تو اسی لئے پھر لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں یہ تجزیعے خبرے کیا سار ہیں یہ سب کچھ اسی لئے سنتے ہیں یہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد ایک ایک بات کیا سچ ثابت نہیں ہوئی کیا یہ تمام معاملات اسی طرح انفولڈ نہیں ہوئے اب یہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا دونٹ شوٹ میسنج جا تو انہوں نے اپنی مرگی کو جو کہ بائر انڈے دے رہی ہے پھر آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم بلاول اور مریم جس سنیری دور کہہ کے وہ توہین کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ دیکھیں سابق وزیراعظم پر پاکستان میں حملہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں ٹاپ لیول کا جرنلسٹ بے دردی سے شہید ہوا سیاستدان آزم سواتی شہباز گل فواد چودری کے ساتھ جنسی جسمانی تشدد 26 مئی جو کارکنوں کے ساتھ ہوا ججز کی بلیک میلنگ جسوسی دن دہال تشدد کردار کشی وہ بھی نیشنل ٹی وی پر پاکستان گئے اور حق جمہوریت مانگنے کے لئے کہ جو الیکشن کروائیں اس پر ان لوگوں کو اتنا غصہ اب درجہ چہارم کے ملازمین کے ساتھ یہ وہ کام جو بی ایس ایف کشمیر میں بھی نہیں کرتی وہ ویڈیو آپ نے کل دیکھی ہوگی جس طرح وہ عمران ریاض کے ساتھ بھی بتتمیزی کر رہے تھے مار پیٹن کی کوشش تھی کہ اس کے گارڈ آگے سے بولیں لڑائی جگلہ اور یہ پولیس مقابلہ بنا دیں ان ڈاکیاں نمہ ڈاکووں کی وہ گھٹیاں انسانوں کو شرم بھی نہیں آتی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قاتل کے سامنے مقتول کا رونا روئیں تو قاتلوں کو غصہ آتا ہے عرشت شریف کا ماسک پہن کر جو کل پی ایس ایل کے میچ میں یہ لوگ یہ تھے عمران بھی باقی لوگ بھی وہاں تھے انہیں اپنے کالک اور توت نظر آتا ہے گندگی نظر آتی اپنے مو پر ملی ہوئی یہ یزیدی ٹولہ پھر اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے پھر پاکستانیوں بر ظلم وہ شیر ہے نا کہ نصار میں تیری گلیوں میں آیا وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصار اٹھا کر چلے یہ لوگ چاہتے ہیں کوئی سر اٹھا کر نہ چلے جو عرشت شریف نے بھی کیا قصور تھا یہ عمران بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم جو شویب صاحب یہی کہہ رہے ہیں رجیم چینج کے کرداروں کو ان لوگوں نے بے نکاب کیا آپ کے سامنے ہم یہ باتیں رکھتے ہیں قصور صرف یہ ہے اور رہے گا اب رجیم چینج کی جو سازش ہے دیکھیں اسے امریکی سازش تھی اس پر کام دوزار بیس سے ہو تو اس کا بڑا ثبوت دیکھ لیں ہاں ابھی کچھ دنوں پر ایسا ایسا نقبال کیا آپ ایک ٹویٹ یاد کریں یہ ڈانلڈ ٹرمپ پر اس کی شکست پر واشنگٹن پوسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ٹرمپ کی شکست دنیا کے ڈکٹیٹر نظام اور لوگوں کی جو امنگوں کو خواہشات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا یہ وہ شخص تھا ہار گیا ہے میں نے ترجمہ کیے الیکشن وہ ہارا اس کی ٹویٹ آئی اس کے بعد اس نے ایسا نقبال نے کہا جی پاکستان میں ایک بندہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسے بھی ہم جلدی باہر نکالنے لگیں اسے امریکی امبیسی نے ری ٹویٹ کر دیا اب امریکن امبیسی ایسی کرتی ہے نہیں کرتی یہ جان بوجھ کر آپ کو کہہ رہتے ہیں ہاں ہم نے کیا ہے پھر اگلے دن تردید بھی غلطی بھی معافی بھی دوہزار بائیس کو پانچ مہینوں کے بعد آٹھ اپریل کو یہ منصوبہ سارا سامنے آگا سہولتکار اب اسی طرح کا ستمبر میں پلان بنا رہے ہیں پاکستان آرمی دیموکریٹ موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو اکتوبر میں ہر صورت میں ملتوی کریں ان کی سوچ کے اکتوبر میں اب کیوں کریں دیکھے ستمبر میں فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے اس کا مطلب ہے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف جسٹس آف پاکستان دونوں ایک پیج پر اور اس کے بعد یہ لوگ الیکشن نہیں کروائیں گے سپریم کورٹ میں جو اس وقت بارداد کی جاری ہے یہ انیس ستانوے کے نواز شریف کے دور کی جب نواز شریف نے توہین عدالت کی تھی اس وقت سپریم کورٹ دو حصوں میں بٹ گئی تھی یہ جو بلاول آج رو رہا ہے یہ مریم چیخیں ماری ہیں نام ان کا لے 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 کے یہ نواز شریف پر اس طرح توہین عدالت لگی تھی یہ اپنے ساتھ گلو بٹ لے کر سپریم کورٹ پر چڑھ گئی یہ بھی ایک تاریخ ہے پاکستان شرمناک تاریخ جنرل جہنگیر کرامت آرمی چیف تھا جسے جسٹس سجاد علی شاہ نے فون کیا چیف جسٹس اس نے کہا ہم تو نیوٹرل ہیں یہ ان وقت پر نیوٹرل ہو جائے صاحب شکار پر جائے نا تو وہ مارتا ہے شکاری تو کتہ دوڑی بڑھتا ہے رفاہ حجد کے لیے وہ نیوٹرل ہو جائے ہو اس وقت انہیں رفاہ حجد آجے اچھا میں ان کو نہیں کہہ رہا یہ غلط نہ سمجھے گا جنرل جہنگیر کرام بڑا اچھے آدمی تھے اب اس وقت رفیق تارڑ جو کہ بریف کیس مولوی مشہور تھا یہ اس کا تاہ تارڑ کا باپ دادا نانا باپ باپ سارے یہ جسٹس سیدو زمان صدیقی اس نے ان ججز میں پھر بغاوت کرائی جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو اتر من اللہ وغیرہ شامل ہیں تو سیدو زمان صدیقی کی طرح آج کی وہی واردات ہو رہی ہے جس سے سجاد علی شاہ کو سو گھر بیجا گیا یا عمر بندیال کو اس طرح نکالنے کے چکر میں پوری وہ سب کچھ ہوئی انیس سال ستانوی والا نوازی یہ نکل نہیں رہے دیکھیں پشتوں کا ایک بڑا مشہور گانا ہے میں نے آج اپنے ایک پتھان دوست سے اس کا ترجمہ کرویا ہے حسینہ تمہیں منع کیا تھا اپنی طاقت نہ آزماؤ میں اپنی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں کیا فائدہ ہو کوئی ناراضہ سینہ ہے چوڑیاں جس کو آتا ہے وہ لکھ دے یہ پشتوں میں آسان حل ان کے پاس تھا کہ مرشلہ لگا دیتے تو ٹھیک تھا اب جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ معاملات سیول وار کی طرف جا سکتے ہیں یہ چند افسران ہیں کچھ ان کے چمپو چمات ہیں اور یہ کوشش کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بس پیچھے ہٹانا شکست دینی ہے وہ ہو نہیں رہا خان نے دیکھے ایک کام کیا بزدار ایک بلوچ تاثیرہ اللہ پنجاب لگایا اس وقت میں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یہ بڑی چیخیں مارتے رہے ہیں جنوبی پنجاب کی عوام عمران خان کی ساری ووٹر بن گئی ہے ایک ایسی سیاسی چال تھی ان کا باپ بھی نہیں سمجھ سکا جنوبی پنجاب کے گھر گھر میں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کا ایک دیکھیں ایک جنوبی پنجاب کے نوجوانوں سے میرا سیشن ہوا ہے جن کے باپ دادا پیپلز پارٹی کے ساتھ آج وہ تمام تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو محسن لغاری راجنپور دوزار اٹھانہ میں چار ہزار ووٹ لے کر جیتا آج نوے ہزار ووٹ تحریک انصاف کو دوزار اٹھانہ کے الیکشن سے دس ہزار ووٹ زیادہ پڑے ہیں اور اس کی مخالفت میں اچھا دیکھیں دارہ رجیم چینج کے جو بڑے بڑے لوگ جنہیں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے لودنا کا یہ جانگیر ترین بھی تھا کانجو گروپ تھا بھکر کا اس میں نوانی گروپ تھا ان کا بھاول نگر کا احسان باجوہ پھر یہ مزفر گل کا باست بخاری یہ تمام کے تمام بڑے بڑے خوصہ گروپ یہ آج میرے دوست سن رہے ہیں میں کچھ نام ان کی معلومات کے لئے کہ مجھے اس علاقے کی سیاست کا تھوڑا بھوت پتہ ہے زیادہ نہیں تھوڑا وہ جانتا ہوں اس لئے ہم اس پہ بات کہا رہے تھے اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان اس وقت سخت ترین جملہ بازی بھی ہوئی اور نواز شریف نے گلہ کیا جی آپ نے تو زمانت دی کہ میں جیتوں گا ہم جیتیں گے یہاں مسلم نون کو بھاری شکست ہو رہی اور آپ کہہ رہے ہیں میں واپس آؤں میری شرط قائم ہے خان کو نہ اہل کریں جیل میں ڈالے ورنہ نہیں آتا وہ نہیں آئے گا اچھا خیر نوے ہزار ووٹ نہیں تھے یہ یہ نوے ہزار لوگوں کا اعتجاج غصہ اور وہ تھی اب میں کیا کہوں یہ ووٹ کی صورت میں دیکھیں رجیم چینج کرنے والوں کو بھیج رہے تھے لوگ ایسے ریاست کی ساری مشینری کٹھی تھی اپنی حکومت پسماندہ علاقہ اور زمنی الیکشن کبھی حکومت نہیں آ رہی پچھلے دس مہینوں میں انہوں نے لوگوں پر اتنی مشکلات لالی اتنی سختیاں ڈالی انہوں نے سوچا ہم الیکشن جیتیں گے اچھا تھوڑا بہت کریڈٹ آپ کو ہمیں بھی دینا پڑے گا ایڈوکیٹ کیا ہے مدل لوگوں کو آنکھیں کھولنی ہیں آج لوگ سن رہے ہیں باتیں الحمدللہ ان کی میرے بانی ہیں یہ ووٹر سپورٹر جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کدھر کرنا ہے خان زمان پار میں بیٹھ رہا ہے میں آپ کو حلفن کہتا ہوں یقین کریں سارا الیکشن وہ جیت سکتا ہے بنا باہر نکلے یہ زمینی الیکشن پوری سرائکی بیلٹ اس پوری سیاست کا رخ بدل گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سمیت یہ جو پاک فور ڈیموکریٹر مومنٹ ہے پی ڈی ایم مسلمی کی سارے ناکام سرداری نظام سسٹم پورا ننگار بدنام جامپوری راجنپور جو ہے دیکھیں آپ جا کر وہاں لوگوں سے پوچھیں لوگ آپ کو بتائیں گے ان کی لیکن قربانیاں نہ وہ انہیں جنرل کی فصلیں تباہ ہوئیں گرفتاریاں ہوئیں گھر جلائے گے اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز سوچنے چاہے کہ راجنپور جیسا پسماندہ علاقہ بیک ورڈ اتنا سخت نراض ہے تو لہور کراچی فیصلہ باز اسلامباد میں کیا ہوگا ان کی پچھتر سال کی تاریخہ سیاسی جنازہ بڑے دھوم سے اب نکھ لے گا وہ میں برگیڈر صدیق صالق صاحب کی کتاب دیکھ رہا تھا نظر سے گزری لیکن اس میں قرآن مجید پڑھنے والی خواتین کو انہیں بخشا مطلب جس طرح آپ دیکھیں ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں آپ کا راؤنڈ آتے ہیں اگلے راؤنڈ میں جو ہی آپ پاس کرتے ہیں بورٹ بڑی بلا اوہ بڑا خطرنا خونخوار درندہ آپ اسے ہراتے ہیں کرتے کرتے آپ گیم اوور تک پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ ہر راؤنڈ پاکستان جیت رہا دیکھتے رہیں یہ اب کوشش ہے کہ جامپور کی شکاست جسٹس مزار نکوی اور اجازالحسن پر ڈال دیں اور اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں ہم تو نیوٹرل تھے اسی لئے جیت گئے یہ حکومت بھی ننگے ہوئے سہولتکار بھی ننگے ہوئے سرکاری مشینری بھی ننگے ہوئے گھر جلائے گرفتاریاں کی فصلیں تباہ کی ان سب بدماش مل کر بھی ساٹھ فیصد ووٹ نہیں لے سکے اور تحریک انصاف کے کیوں جیتا ہے بندہ اور مزے کی بات خواتین کے اکیاسی ہزار ووٹ مردوں کے ستانویں ہزار میں کہہ رہا ہوں خواتین کے پاس جب مقبولیت دھر گھر پہنچ گئی ہے یہ پچھتر سالہ بدبودار لاش جوا یہ جرنیلوں کی بلاول کو لانچ کرنے کی مہم یہ زرداری سوچتا ہے نا کہ سندھ کے ووٹ کی بنا پر وہ اپنے بلاول کو وزیراعظم سوری اپنے بلاول کو وزیراعظم بنا دے گا ان لوگوں کو سوائے اپنی زمین بنانے کے اور کوئی کام نہیں آتا دیکھیں دوزار نو کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا تیس ہزار اکڑ تقریبا زمین انہوں نے چھین لی ہے دوزار نو میں تین سو ارب روپے کی آج اس کی پندرہ سال بعد کتنی قیمت بنے ہوگی پاک فوج کی جہاں بنی ہے چیزیں خود حساب لگا لیں اور دوسری دنکی کا لفظ تو شاید آپ نے سنے ہی نہیں ہوگا دنکی گجرات گجرانوالا منڈی باودین سیالکورٹ کے ایرئے میں لوگوں سے پوچھیں بتائیں کہ بلوچستان ایران ترکی کے راستے پیدل کنٹینروں میں بند ہو کر یونان جانے کو ڈنکی کہتے ہیں دس لاکھ روپے دے کے ننانوے فیصد موت خریدتے ہیں اس سفر میں میں پوری تفصیل لگوا دل اتنا اداس دیکھے وہ اٹلی کی پوری اخباریں بھری ہوں تھی ساری تقریباً پینتیس چالیس پاکستانی کشتی کا جوٹی میں تاتسہ ہوا یا میرے لجے میں جو سختی اور الفاظ کی کارٹ یہ دیکھتے ہیں ظلم پھر آتا ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کے ملک بھائی ہو جنہوں نے چور بزاری مچائی ہو یہ ان کی وجہ سے سارا ان کے اوپر آتا ہے چین کے مطالق میں آپ کو خبر دے دوں پھر ویڈیو ورنہ لمبی ہو جائے گی بہت پانچ ہزار فوجیوں پر مشتمل اگرے پانچ سال میں ترقی پذیر ممالک سے فوج اکٹھی کر رہا ہے چین اور یہ دنیا پہ راج کرنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس طرح نیٹو امریکہ اور یہ لوگ آپ کو پتہ ہے فوجیں منا رہے ہیں چین بھی اب پیچھے نہیں ہا مڈل ایسٹ مشرق وستہ سنٹرل ایشن ریاستے جو وہاں سے پاکستان افغانستان ایران منگولیا کو بھی شامل کر کے بلکہ آرمینیا آزربائی جان نیپال سری لنکا ترکی اور کمبوڈیا یہ بھی شامل ہے ایک بہت بڑا بلوک بنا کے اس کی میں انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ایک بڑا معاملہ ہے یہ پورا سمجھنے والی چیز ہے اور یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے آپ کو بتا پڑھانے کا وسیط جربہ ہوئی اس میں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ اس کی پوری تفصیل رکھوں گا کیا ہو رہا ہے اس انٹرنیشنل لیول پھر کس طرح یہ پاکستان سلنگ ہے بارال آج تو اندرونی معاملات بھی ساری بات ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہیں اللہ حافظ